انسان بڑے پلانز بناتا ہے دنیا میں بڑا کچھ سوچتا ہے کہ اگر آپ پرانے لاہور میں جائیں یا پرانے پنڈی میں جائیں تو آپ کو بیلڈنگ نظر آئیں گی جو کئی کئی سو سال پرانی ہیں اور وہ اتنی مضبوط بنی ہوئی ہیں کہ اسے مجھے تو لگتا ہے کوئی نارمل کپیسٹی کا بوم بھی اگر آپ ہوڑے نا تو وہ اس کو کچھ ہلے گی نہیں اپنی جگہ سے اور وہ مٹی گارے سے اور ان چیزوں سے بنی ہوئی ہیں پرانی ٹکنالوجی سے لیکن یہ بتائیں کہ یا سوچیں کہ آپ نے دیکھا کہ ان کو بنانے والے بسنے والے وہاں ہیں یا نہیں ہیں وہ کب کے مر کب گئے گزر گئے اللہ کو پیارے ہو گئے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی نسلیں بھی اب وہاں بعد نہیں ہیں جس نے بنایا تھا یا ان کے بنانے والے یا ان کے اولادیں ان میں سے کوئی بھی یہاں میں موجود نہیں ہے میں اور آپ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں وہ سامنے پلازا دیکھیں کتنا بڑا مطلب ملیونز آف ڈالرز کی ہماری سوچ ہوتی ہے اس سے کم ہماری سوچ نہیں ہوتی کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر دو وادیاں سونے سے بھری ہوئی دے دی جائیں تو وہ تیسری کی طلب کرے گا اور اس کی حوث کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے تو یہ دنیا کی جو ہماری سٹریٹیجی ہوتی ہے پلاننگ ہوتی ہے یہ بڑی ویک ہوتی ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی سٹرونگ ہے چاہے وہ میٹیریل ویلتھ کے سنس میں ہو یا ہماری سٹریٹیجی کی سنس میں ہو اللہ تعالیٰ نے سورة الانقبوت میں اس کی مثال ایسے دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو دوست بنا لیتے ہیں اور سہارے ڈھونڈ لیتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مکڑی کا ایک جالہ ہوتا ہے وہ اپنا ایک گھر اس جالے کو بنا لیتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بڑی مضبوط جگہ ہے اور اگر دیکھا جائے تو وہ اس کے لحاظ سے بڑی مضبوط ہوتی بھی ہے کہ مکڑی اس کو نہیں توڑ سکتی اس کے سائز مکڑی ہوتی ہے اس کے اپنے وزن کے حساب سے باکین سیکس کے حساب سے وہ بڑا ایک سٹرونگ چیز ہوتی ہے اس کے پر جمپنگ کرے اس کو کھینچے توڑے جو مرضی کرے وہ بڑا سالڈ ہوتا ہے لیکن اگر آپ سوچیں وہاں سے چھپکلی بھی گزر جائے یا لال بیک بھی گزر جائے تو وہ جالہ ٹوڑ جائے گا اور کہاں کسی جانور کا گزرنا کسی بلی کا گزرنا یا کسی انسان کا گزرنا یا کسی بڑے ہاتھی کا گزرنا اس کے آگے تو وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اللہ تعالی نے مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے اور یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حساب سے ہماری پلاننگ سٹرٹیجیز بڑی مضبوط ہوتی ہیں دنیاوی لحاظ سے لیکن اللہ کے پلان کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہوتی امریکہ کی مثال دے لے افغانستان میں کیا ہوا کہ ان کو لگا کہ ہمارے پاس ڈیزی کٹر بومز، ہائیڈروجن بومز، ٹیکنالوجیز، ٹومو ہاکس اور وارشپس اور پلانز اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے بلینز آف، ٹرلینز آف ڈالرز ایٹر ایکسپنس اور دوسری طرف کون ہے وہ پگڑی باننے والے اور سرکے کے ساتھ روٹی کھانے والے یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے لیکن جن کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد ہو جن کو اللہ تعالی کا تعاون حاصل ہو تو پھر اس کی مثال سورہ بکرا کی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے تاغوت کو چھوڑا کفر کو چھوڑا استعمار کا انکار کیا اس کے آگے کھڑا ہو گیا اور اللہ پہ ایمان لے آیا تو اس نے بہت مضبوط سہارا پکڑ لیا اور یہی مثال آج کے دنیا میں بھی ہے کہ اگر ہم اللہ کو اپنا ولی بنا لیں اللہ تو ویسے بھی ایمان والوں کا نبلی ہے دوست ہے وہ اس کا سہارا بننے والا ہے اور پھر اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ وَمَئِيَا تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ کہ جس نے اللہ تعالی پہ توقل کیا میٹیریل سنس میں کیا آخرت کے سنس میں کیا جس بھی سنس میں اللہ تعالی پہ توقل کیا اللہ تعالی ضرور فَهُوَ حَسْبُ ضرور ضرور اللہ تعالی اس کے لئے پورا ہو جائے گا اگر آپ کو جواب نہیں مل رہی کوئی فیننشل پرابلمز ہے آپ اللہ پہ توقل کریں کہ اللہ میری ضرورت پوری کرے گا آپ کی ضرورت اللہ ضرور پوری کر دے گا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اگر جنگ کیا سامان ہے کوئی باطل کے ساتھ آمنہ سامنا ہے جیسے طالبان کو تھا یا ہماری افواج کو ہوتا رہتا ہے تو وہ اللہ پہ توقل کریں تو فَهُوَ حَسْبُ وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے توقل کر لیا کہ اللہ ضرور میری ضرورت پوری کرے گا اللہ مجھے کافی ہو جائے گا میرے لئے یہ سٹرٹیجی کام آجائے گی جیسے اب میڈل ایسٹ والے ہمارے عرب جو بھائی ہیں وہ اسرائیل کو سہارا بنا رہے ہیں اِنَّ اَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتَ الْعَنْقَبُوتِ کے سب سے ہلکا اور کمزور گھر جو ہے نا وہ مکڑی کا ہے اور یہی ہم سب سہارے ڈھونڈ رہے ہیں ہم سب کو ان سہاروں سے بچ کر اللہ کی طرف اپنا سہارا ڈھونڈنا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا انشاءاللہ